اور اب بے باگ بات کا آغاز کرتے ہیں آج عالمی یوم خواتین ہیں دنیا کی ہر عورت کو ہماری طرف سے مبارک بات روز ایک نیا دن روز ایک نئی شروعات روز ایک نئی جنگ جنگ صرف میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ ہر حلقے میں ہر علاقے میں ہر پیدان پر لڑی جاتی ہے اس کا اندازہ ان خواتین کو دیکھ کر آسانی سے لگایا جا سکتا ہے جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر موڑ پر ٹکرانے والی پریشانیوں اور چنوٹیوں سے جوچ کر آگے بڑھتی ہیں اور کامیابی کی طرف اپنا قدم بڑھاتی ہیں ظاہر ہے نئی عبارت گڑھ رہی ناری شکتی اب کسی سہارے کی محتاج نہیں ہے گھر کی چار دیواری سے نکل کر کھلے آسمان میں اڑان بھر رہی یہ عورتیں کئی ایسے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں جہاں پہنچ کر خود کو ثابت کرنا آسان کام نہیں ہے مگر ان کے بلند ارادوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر کچھ کر گزرنے کی چاہت ہو تو آسمان میں اپنی جگہ بنائی جا سکتی ہے ڈاکٹر، انجینئر، سماجے خدمتگار، پروفیسر، رائٹر اور ٹیچر کے ساتھ ساتھ اب خواتین فوج اور پولیس کی وردی میں ملک کی حفاظت کا فرض بھی باخوبی ادا کر رہے ہیں حالانکہ یہ راہ چنوٹیوں سے بھری ہوئی ہے مگر حوصلوں میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ خواتین دن و دن ترقی کر رہی ہیں مگر سماج میں ان کے عہدے کو بڑھانے کے لیے مردوں کے نظریوں کو بدلنا بہت ضروری ہو چکا ہے جینے کے لیے ضروری کیا ہے صرف اچھا کھانا یا اچھی لائف سٹائل نہیں بلکہ ضروری ہے ہمت، حوصلہ، جذبہ اور مشکلوں سے ٹکرانے کے لیے بلند ارادے آج عورتوں کے پاس یہ سب کچھ ہے انہوں نے نہ صرف آسمان میں اپنی جگہ بنائی بلکہ آسمان کو ہی اپنے نام کر لیا ہے جی ہاں خواتین کے لیے یہ بات باخوبی کہی جا سکتی ہے کہ تھک کر ہارنا جنہیں منظور نہیں ان میں کوئی بھی منزل دور نہیں اگر ہم اگر تھوڑا آنکھیں کھول کے دیکھیں ہمارے اردگر بہت ساری ایسی سشک مہلائیں ملیں گی ہمیں میں تو کہوں گی ہمیں اپنی اماؤں کو دیکھنا چاہیے جن لوگوں نے ہمیں پالپوس کے بڑا کیا ہے گھر چلایا ہے بچے پال نے پتی کو بھی دیکھا ہے اکثر انہوں نے نوکریاں بھی کری ہیں گھر سے باہر یا گھر چلایاں وہ اپنے آپ میں کمال کا کام ہے یا اپنی نانیاں دادیاں جو اتھے بڑے بڑے پریواروں کو یونائٹ کر کے رکھتی ہیں اس سے علاوہ مطلب مجھے تو لگتا ہے میں اپنی بائیوں کو جب دیکھتی ہوں جب میری گھر میں کام کرتی ہیں چھے چھے آٹھ آٹھ گھروں میں کام کرتی ہیں اپنے بچوں کو پالتی ہیں پڑھاتی ہیں کہ انگریزی کا ایڈکیشن ملے ان کو اکثر ان کے پتی کام نہیں کرتے وہ ٹوٹلی یو سلس ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو چلاتی ہیں یہ بہت ہی انسپائرگ لوگ ہیں میری ابھی ایک میڈ ہے جو ایک ہے جو پریننٹ تھی اور اس نے اپنے پریننسی کے ایک ڈلیوری کے ایک ہتے پہلے تک کام کیا ہے ایڈنٹس امیزنگ مجھے ان چیزوں سے بہت ہی انسپریشن ملتی ہے کسی کو میں ہایو ہاؤس وائف نہیں کہنا جاتی وہ ہوم میکرز بہتر کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ دونوں کو بیلنس کر لیں تو it's not difficult میری فاملی کو میں پورا ٹائم بھی دیتی ہوں اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع اپنے میں نے بچیوں کو دیا ہے تو مجھے لگتا کہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا زیادہ مینے چی ہاں خواتین کے لیے یہ بات با خوبی کہی جا سکتی ہے کہ تھک کر ہارنا جنہیں منظور نہیں ان سے کوئی بھی منظر دور نہیں یہ تو آج کے دور کی عورت کا جذبہ ہے حوصلہ ہے لیکن سماج اپنا نظریہ کب بدلے گا لوگ اپنی سوچ میں تبدیلی کب لائیں گے کل عورت کی عزت لوٹی جاتی تھی احساس کمتری کا شکار بنا کر آج اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے آزادی کی دواسو کھا کر سوچ دیکھئے اور اپنا ذہن بدلیے اگر کوئی عورت زنا یا ریب کا شکار ہوتی ہے تو سماج میں اسے بری نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے حالانکہ اس کو ساتھ اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن لوگ اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کسی بھی شخص کی شخصیت کا اندازہ اس کے کرم سے اس کے برے کاموں سے یا اچھے کاموں سے لگایا جاتا ہے ریب کرنے والا برا کرم کرتا ہے نہ کی ریب کا شکار ہوئی لڑکی لیکن سماج بھی اپنے نظریے میں ایسی خواتین کو سزا دیتا ہے کم سے کم اب تو ہمارے سماج کو سچ قبول لینا چاہئے اور سچ یہی ہے کہ عزت ہمیشہ کرم سے ہوتی ہے کام سے ہوتی ہے اس لئے زنا میں اگر کسی کی عزت لٹی ہے تو وہ زانی کی بلتکاری کی لٹی ہے عزت برا کرم کرنے سے لٹی ہے اگر ہمیں ویمن اور عورتوں کے مددوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک خاص دن چھنا پڑ رہا ہے تو وہ اپنے آپ میں کچھ گڑ بڑ ہے کیونکہ عورتوں کے مددوں اور جو پرابلمز عورتوں کو ہیں اس کے بارے میں ہمیں نارملی سوچنا چاہئے اور نارملی اس کی ڈسکرشن ہونی چاہئے کیونکہ وہ ضروری ہے ہمارے سماج کو بدلنے کے لیے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی سارے عورتوں اور مردوں سے کہ محلاؤں کے جو حق ہیں عدھکار ہیں وہ صرف محلاؤں کے نہیں ہیں وہ لوگوں کے حق اور عدھکار ہیں اور اس میں مردوں کے بھی حق اور عدھکار شامل ہوتے ہیں جو بھی مان سکتا عورت کو ایک خاص طریقے سے دھالنے کی کوشش کرتی وہ مرد کو بھی ایک خاص طریقے سے دھال دیتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں مردوں اور عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے اپنے حساب سے self-fulfillment کی طرف بڑھنے کی so i think that on this women's day we should all remember that gender equality and women's equality is about people's equality men and women's equality so women's day پہ میں یہ سوچتی ہوں کی اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھے آپ ابلا کمزور ناری نہیں ہیں آپ سبلا ہیں اور بہت strength ہے women میں اتنی strength ہے جو men کے پاس وہ ہی نہیں سکتی آپ ان سے زیادہ strength ہے تو اپنے جو بھی آپ چاہتی ہیں اس کام پہ کریے پیشن کو اپنائیے اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریے جو آپ کو پسند ہے اور میں پیرنس کو سپیشلی کہنا چاہتی ہوں ماں کو کہنا چاہتی ہوں ماں کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی انجینئر بنے گی جو وہ چاہتی ہے یا چاہتا ہے اس کو وہ کرنے دیں تو وہ definitely اپنے کام کو بہتر کر پائیں گے اور جو بھی کریں honesty سے کریں لگن سے کریں محنت سے کریں بھگوان ساتھ دے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا سکسیسی پیش جب تک ہم اس نظریے کو نہیں فروغ دیں گے تب تک عورت کی مکمل آزادی کے سپنے بیمانی ہیں چاہے ہم لاکھ دعوے کر لیں کہ عورت آزاد ہے عورت خودمختار ہے ایک عورت کی عزت کرنا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ خوبصورت ہے یہاں وقت ہو گیا ایک برک کا لیکن برک کے بعد بھی سلام آج جالی رہے گا ہائی میں ہوں سوارا بھاسکر اور زی سلام کے سارے درشکوں کو بہت کام کرنے والمیدیو بیشتر ویدیو بیشتر ویدیو بیشتر ویدیو